ہمارا ٹاپک ہے ہم نے پہلے کیمرے کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکرشن کی گئی ہے جس میں ہم نے کیمرے کا دیکھا تھا کہ کیمرے میں ہم جس کا کلیر فلیگ ہے اس کے اندر ہم سکرائی باکس اور بیکگراؤنڈ کلر رہا ایڈ کر سکتے ہیں بیکگراؤنڈ کلر ہم کلر بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی انسا بھی ہم نے بیکگراؤنڈ کلر لگانا ہو کلنگ ماسک تھا جو ہم نے کچھ جیسے ہم نے کچھ نہیں دکھانے ہوتے کیمرے کے اندر لیکن سین کے اندر ہوتا ہم وہ کلنگ ماسک کے ذریعے کر سکتے ہیں کلنگ ماسک میں کیا ہوتا تھا کہ وہ والا ہم اس لیئر کو انچیک کر دیتے تھے جیسے اگر میں کوئی نیا یہاں بناتا ہوں کیمرے میں شو ہو رہا ہے اور سین کے اندر بھی میں چاہتا ہوں کیمرے کے اندر شو نہ ہوتا ہوں میں اس کو ایک سپیسیفک ٹیگ دے دوں گا لیئر دے دوں گا کوئی نئی لیئر بھی ایڈ کر سکتا ہوں یا پرانی لیئر کو بھی ان میں سے کوئی اسمال کر سکتا ہوں جیسے اگنور ایک آسٹ اس کو میں لیئر دے دیتا ہوں پھر میں کیمرے میں جاؤں گا وہاں کلنگ ماسک میں اگنور ایک آسٹ والے کو انچیک کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جس جس کے ایم اوبجیکٹ میں لگا ہوگا ایک نور ایک آسٹ وہ شو نہیں ہوگا جیسے یہ کیوب کے سین کے اندر ہے لیکن کیمرے کے اندر شو نہیں ہو رہا تو اس کو اگر میں آل کر دوں تو سارے مجھے شو ہو گئے پھر ہم نے دیکھا تھا اگر میں زی ایکسس میں کیوب کو کرو تو اس کا زی ایکسس افٹ کرتا تھا ایک آرثو گراؤفی میں ہمیں زی ایکسس کا افٹ نہیں ہوتا تھا، زیادہ تک ٹوٹی گیمز کے لیے اسمال ہوتا ہے کامرا اس میں 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 دیکھے کہ کیوب ہلا رہا ہوں تو میرا زی ایکسس کو کوئی فرق نہیں آ رہا پھر یہ تھا کہ اگر میں نے اس میں زوم کرنا ہو تو میں اس کا کیمرے کا سائز کو اگر پیچھے کر لیتا تھا اگر میں دو کرتا تھا تو کیمرہ دور ہوتا جائے گا پھر ہم نے ویو پوائنٹ دیکھا تھا جب پچھلے لیکچرز میں جو ہم ملٹیپل کیمرہ لگاتے تھے تو ان کو کس طرح ایڈجسمنٹ کرتے تھے کس طرح ویٹ ہائٹ اور ایکس اور وائے ایکس سٹ کرتے تھے یہ ہم نے کیمری کی پروپیٹی سکالی تھی لیکن ہم نے ایک تھوڑی پروپیٹی کو انگنور کیا تھا وہ تھا سکائی باکس کے سکائی باکس سے کس طرح لگا سکتے ہیں سکائی باکس زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سکائی باکس ایک تو استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یہ بیک گراؤنڈ کلر ہے بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کا کسی کیمرے کا ہم نے سیٹ کیا ہم چاہتے ہیں اس کی پیچھے اگر ٹری ڈی ٹو ڈی میں تو صحیح رہتا ہے اگر ٹری ڈی میں ہم نے جانا ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ ایک سکائے ہو جیسے ہم نے ہمیشہ دیکھا تھا ہمیشہ دیکھا جس میں جی ٹی ہے جیسے جیسے ہگا ہے وائس ٹری ٹی ڈی میں ہوتے ہیں اس کا پر سکائے ہویں ہوتا ہے ہوتا ہے تو دوسر میں سکائے باکس سکائے Из پاسف آرہ وہz کیا ہوتا ہے وہ یوزر کیا سارے کیا جس کے اینگل میں تصویر اح apeش میں لگی گئی ہوتی ہے سکائے باکس سویاد ہوتا ہے وایشیہ نیگٹی میکس ایکسیزی ہوتا ہے یہ سارے سائٹس کور کرتا ہے یہ ایمیجز ہوتی ہیں جو سارے سائٹس کو کور کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح یہ پوزیٹیوز ہوتا ہے اور نیگٹیوز ہوتا ہے میں یہاں بنا نہیں پاؤں گا اس کو لیکن وہ 3D میں بنتا ہے تو سکائی بوکس بنانے کا سب سے پہلے جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کیمرے میں لگانا ہوتا ہے اس کی پروپرٹی کو سکائی بوکس ہی سیلٹ کرنا ہوتا ہے پھر ہمیں بنانا پڑتا ہے ایک material سب سے پہلے یہاں right click یا create میں کے اور material میں کلک کر دیا اس کو میں نے یہاں کر دیا سکائی بوکس material کے نام سے میں ایک نام دیتا ہوں ایک میں نے بنا دیا اور سکائی بوکس material کا اس کو میں نے نام دے دیا تو اب material جو ہے وہ تو یہ سیم یہی رہ گا یہ تو material یہی رہ گا لیکن یہ وہاں material پہلے یوز کر رہے ہیں ہم اس کا color change کر کے game objects میں ہم use کر لیتے تھے ان کا color change ہو جاتا تھا لیکن اس material کی ہمیں type change کرنی پڑے گی شیڈر میں جا کے standard سے سکائی بوکس کی option ہوگی یہاں اور six side item جانا ہے اب اس material کی type change ہوگی یہ سکائی بوکس کا material بن گیا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم جو option آ رہے ہیں plus z, minus z, plus x, minus x, plus y, minus y یہی جو میں نے یہاں image draw کی ہوئی تھی تو اس کے ہم یہاں دے سکتے ہیں یہاں images دے گئے تو وہ skybox اس کی طرح adjust ہو جائے گا تو images میں بنا لیتا ہوں عمومان اسے skybox ہیں وہ بناتے ہیں graphic designers یا شیٹرز والے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں تو جو developer کا زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ ڈریکٹی skybox کو import کر لیتے ہیں اس میں ڈیئر کو اپنے اندر اپنے پروجیکٹ کے اندر میں board کر لیتے ہیں اور وہ skybox کو لگا لیتے ہیں ڈریکٹی لیکن اگر ابھی ہم practice کے لیے ذرا تھوڑا understand کرنے کے لیے ہم اس کو skybox کو بنا لیتے ہیں تو میں ساری plus x, minus x, plus y, minus y, plus z, minus z کی نا images بنا لیتا ہوں ان کے color change کر لیتا ہوں تو میں یہاں 6 images بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں plus y, minus y, plus z, ڈی, minus z, ٹھیک ہے اور minus x, plus x کی میں بس پہلی پڑھیں گے تو ان کے میں color change کر دیتا ہوں اس کا orange کر لیتا ہوں plus y, اس کا light in کر دیتا ہوں اس کا brown کر دیتا ہوں اس کا purple کر دیتا ہوں اس کا purple کر دیتا ہوں اس کا purple کر دیتا ہوں سپرائٹ کو امپوروٹ کرتے ہیں سیمپل ہی گئے پروجیکٹ میں اور یہاں میں نے ڈریک کرتے ہیں ٹھیک ہوگے اچھا اب یہ آگے یہاں اب جو ہمارا یہ میرے پاس ایمیجز آگئی ہیں اچھا ان کو اگر میں نے سب سے پہلی کنفرم کر لیے کہ آپ کو سپرائٹ ٹوٹی ہے جو ہم نے پچھلے سپرائٹ میں بھی دیکھا کہ یہ ٹائپ ہونی چاہیے سپرائٹ ان کی تو وہ کنفرم کر لیے جگہ گئی کر لیے رہا ہے کہ لگی ہوئی ہے کہ نہیں اچھا پھر اس کو سکائی بوکس میڈیل میں گئے تو آپ نے یہ کرنا ہے ساری اپنی جو اپنی ایمیجز ہیں وہ ڈال دینی ہیں موسی اچھا اچھا مجھے یہ میرا اب ایک سکائی بوکس کا میٹیل بن گیا تھوڑا یہاں تھوڑا فیل یہ بن بھی گیا ہے سکائی بوکس کا میٹیل ٹھیک ہے اچھا اب یہ سکائی بوکس کا میٹیل تو میں نے بنا دیا اس کو کیا کیا تھا سیمپل ہی میں نے میٹیل کیا شیڈر میں جا کے اس کی ٹائپ سکائی بوکس سکسائیڈ کر دی اور بعد میں سائز سکسائیڈ امیجز میں نے ان کو اڈجسٹ کر دیا آپ ان کی پوپیٹس کو ایکسپوزجر کو بھی چینج کرسکتے ہیں ان کی برائیٹس کی بڑھانی ہو تو روڈیٹ کرنا سکائی بوکس کا وہ آپ میں یہ سارا کیا کس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں اچھا اب یہ کیمرے میں میں نے کیسطہ لگانا ہے یہاں میں مین کیمرے میں جاؤں گا اس کو میں سکائی بوکس کی چیک کروں گا سکائی بوکس کا مجھے ایک ایٹ کمپونٹ کرنا پڑے گا جس کا نام ہے سکائی بوکس کا کمپونٹ ایٹ کر کے یہاں آپ کے پاس آ رہا ہے کسٹم سکائی بوکس کا ایک اپشن آ رہی ہے ادھر آپ مٹیئر ٹریک کر سکتے ہیں اور جو مٹیئر جو سکائی بوکس کا مٹیئر بنایا ہے وہ سمپل ہی یہاں ٹریک کر دینا ہے تو یہ میرا سکائی بوکس کا مٹیئر بن گئے ابھی مجھے ایک سائٹ نظر آ رہی ہے جب میں ادھر موف کروں گا تو مجھے باقی سائٹ بھی نظر آ رہی ہیں جو میں نے جس کو کلر دیا ہوا تھا سکائی بوکس ہمومن تب ہی یوز ہوتا ہے جب 3D گیم ہم کھیلے ہو تاکہ ہمارے 3D پلیئر ہیں وہ جہاں مرضی دیکھیں تو اس کو ایک دور دور سے بیکگرونڈ نظر آ رہی ہو یہ تو میں نے خود بنایا تھا لیکن جو گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں اس کو پورا ایک آرٹ کے ساتھ بناتے ہیں جس میں وہ بیکگرونڈ بادل رکھتے ہیں پہاڑ بغیرہ رکھتے ہیں سورج رکھتے ہیں سکائی بوکس ٹائب لگے یہ سکائی بوکس کم لگ رہا تھا اچھا یہ سمجھ آگئی سکائی بوکس کی کہ ہم نے مین کیاملے میں سکائی بوکس کا کمپنل لگایا ہے باکس پہ ہم نے مٹیئرل ڈراغ کر دیا ہے سکائی بوکس جیسے ہم ہم نہیں بنا سکتے سکائی بوکس ہمیں گرافک ڈیزائنر کی اس میں ضرورت ہوتی ہیں تو یونٹی نے اپنا ایک ایسٹ سٹور بنایا ہے ایسٹ سٹور میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں کافی چیزیں پڑی ہوتی ہیں 3D models کچھ گیم کے کوڈ بھی پڑے ہوتے ہیں سکائی بوکس بھی پڑے ہوتے ہیں موسک ساؤنڈ بھی پڑے ہوتے ہیں کچھ فری ہوتی ہیں کچھ پیسوں کی ہوتی ہیں یہ یونٹی نے اس لیے رکھی ہوئی ہے جو کوئی ڈیویلپر ہے اگر اسے کوئی چیز چاہیے اس کو ریلائے کرنا پڑتا ہے یا کسی گرافک ڈیزائنر پہ وہ ایسٹ سٹور جا کے ایسٹ سٹور جا کے یوز کر سکتا ہے تو کچھ ایسٹس ہوتے ہیں سکائی بوکس وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم یونٹی ایسٹسٹور کا تیٹوریل بھی کور کر لیتے ہیں یونٹی ایسٹسٹور کرتا گیا میں سمپل ہی گوگل میں جا کے یونٹی ایسٹسٹور لکھوں تو مجھے یہاں ایسٹس کھول جائے گا پہلا لنک ہوگا اچھا یہاں لنک کھول رہا ہے تو یہاں کافی زیادہ ایسٹس پڑے گئے اب یہ کھول ہوں پولیگون آرٹ اینیمل کافی انوائرمنٹس بھی پڑے ہیں یو آئی بھی پڑی ہے کافی کچھ بڑا ہوگا ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا اب میں نے کچھ سرچ کرنا ہے کوئی ایسٹ کو جیسے اگر میں نے 3D موڈل سرچ کرنا ہے لیکن ابھی کیا سرچ کرنا ہے سکائی بوکس جو مجھے چاہیے یہاں میں سکائی بوکس لکھتا ہوں تو میں یہ پاس کچھ لسٹ آ رہا تھی سکائی بوکس کی اس میں دیکھیں کہ کچھ فری ہے کچھ پیسو کی ہے آپ اسے فیلٹر بھی کر سکتے ہیں پرائزنگ کی ٹائگ میں جا کے اس پرائز کو بلکل اینڈ میں کر جائیں اور نیکسٹ باہر تو یہ اب سارے جو سکائی بوکس ہیں یہ وہ آئے گئے سارے فری والے سکائی بوکس ہیں اس میں دیکھیں کہ یہ گلیکسی والا سکائی بوکس ہے اس کو ہم کھول کے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ساری سکائی بوکس کی ڈیٹیل آ جائے گی اچھا اب یہ سکائی بوکس مجھے پسند آگیا جیسے گلیکسی والا میں یہ سکائی بوکس اٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے یونٹی کے پروڑجیکٹ میں ہوں اچھا اب یہاں بھی سرچ کر سہتے ہیں تو میں نے اگر پہلی اپنا براؤزر میں سرچ کر لیا نا تو میں چاہوں یہاں سے بھی کپی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے نام کپی کر کے اس کی سرچ میں پیسٹ کر سکتا ہوں یہاں یہ میں نے سرچ ایک ٹرکیا یہ والا جو میرا سکائے بوکس تھا ٹھیک ہے اس کو میں کلک کروں گا تھا کہ میں نے فری والا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اب میں یہاں ڈاؤنلوڈ کی اپشن آئی ہے اس کو میں ڈاؤنلوڈ پہ لگا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا ہو رہا ہے پس یہ دو منٹ ہو جائے گا تو جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ میرے نا پروجیکٹ وینڈو کے اندر آپ دیکھیں گے اس وقت آجے گا سب سے پہلے اس کو ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اب یہ جیسے ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اب ڈاؤنلوڈ کے بعد آپ کو امپورٹ کرنا ہوگا ہے امپورٹ کیا ہوگا آپ کے پروجیکٹ کے اندر آجے گا وہ یہ بتائے گا آپ کے پاس یہ والی فائلز آگے پروجیکٹ کے اندر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ملکی ویس کا نام ہے تو ہمیں اس کو امپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اتنی در امپورٹ ہو رہی ہیں تو اب جو ہمیں یہ پہلے کا سکائی بوکس بنایا ہے کسی بندے نے بنایا ہے پہلے کا سکائی بوکس تو اس کا سمپل ہی ہمیں کیا کرنا پڑے گا چاہیے مٹیریل جو سکائی بوکس کا مٹیریل ہے وہ ڈریک کر کے میں اس میں لگا دوں گا اپنے سکائی بوکس والے جو میرے کیمرے کے پاس سکائی بوکس والا کمپننٹ لگا ہوا ہے اس کے پر لگا دوں گا یہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے یونٹی کبھی کے بعد تھوڑا ٹائم گلے گا ہم امپورٹ میں تو ہم ڈیفرنٹ سکائی بوکس اس میں یوز کر سکتے ہیں کچھ سٹی کے اوپر اگر گئے منانی ہے کسی نے تو وہ اس کے لئے کلاوڈ والا سکائی بوکس ٹھیک رہے گا کسی نے اگر سپیس میں منانی ہے تو یہ والا جو سکائی بوکس ہے وہ والا سکائی بوکس یہ والا سکائی بوکس ٹھیک رہے گا تو یہ ڈیپینڈ آپ کس نے کونسا سکائی بوکس یوز کرنا ہے یہ ہے کہ آپ کی کیمرے کے اوپر سکائی بوکس کا کمپننٹ ہونا چاہیے اور آپ مرٹیئیل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ امپورٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں ملکی وے کا ایک میرے پاس فولڈر یہاں بن گیا یہ وہ والا اسٹڈ امپورٹ ہوا ہے جو میں نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اسٹڈ سٹور کے اندر سے ٹھیک ہے اچھا گئے میں اس کو کھول ہوں تو اس کو ادھرا ایکسپلور کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو کافی چیزیں نظر آ رہی ایک ٹیکسٹر ہے ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹر ہو گیا یہ سین اس نے ڈیفولٹ اپنا دیا ہے اس نے سکائی بوکس کا ایک مرٹیئیل بنیا ہے ٹھیک ہے اب یہ در اس کو مین کیمرے میں جاتا ہوں جو میرا سکائی بوکس ہے یہاں میرا سکائی بوکس مرٹیئل تھا اس کو سیمپل یہاں ڈرائے کر کے یہ والا مرٹیئل لگا دوں گا تو میری گیم کے اندر یہ والا سکائی بوکس سرچ ہے جو اس نے بنے آگا اب دیکھیں کہ میں کیمرے کو موف کرتا ہوں تو وہ سکائی بوکس پودا گلیکسی کا ویو دے رہا ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے کروں تو اس کا سارے جیگہ ویو آ رہا ہے گلیکسی ٹھیک ہے تو یہ سکائی بوکس لگانے کا یہ ہی طریقہ ہے ایک تو سمپل ہی آپ کے پاس مرٹیئل ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس مرٹیئل نہیں ہے تو اپنا مرٹیئل بنا لیں جیسے میں نے اس طرح اپنا بنایا ہو سکائی بوکس مرٹیئل اور اس کے اندر چھے سائیڈ ایمیجز یہاں ٹریک کر کے لگا دی تھی اور اگر مرٹیئل آپ کے پاس پہلی پڑھا ہویا تو ویل ان گوڈ یا آپ نے کوئی سکائی بوکس کھولیں یہاں وینڈو یہاں آپ کے پاس اس اسٹو کے اوپشن آ رہی ہیں اور اس کو سرچ میں کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے ایمپورٹ کرنے ایمپورٹ ہو رہے کے بعد آپ جو بھی مرٹیئل ہوگا سکائی بوکس والا یہ ڈریک کر دیں اپنے کیمرے کامپونٹ کے اندر کیمرے کامپونٹ کے اندر سکائی بوکس کا مرٹیئل ہونا چاہیے اور آپ نے سیمپل یہ مرٹیئل ڈریک کر دینا ہے میرے پاس اور بھی مرٹیئل ہو یہ میرا اپنا سکائی بوکس تھا جب میں نے اپنا بنایا ہوا تھا تو وہ میرے سکائی بوکس سیمپل تھا یہ کافی اچھا بناوا ہے یہ گلیکسی والا تو یہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ سکائی بوکس یونٹی سے ایسٹ سٹور سے ہم ایسٹ سٹور ابھی یہ ذرا سامنے ٹچ کیا ہم آگے ایسٹ سٹور کا کافی استعمال کریں گے 3D موڈلز ڈاؤنلوڈ کرنے میں چیزیں ڈاؤنلوڈ کرنے میں تو اس کو ہم کافی آگے جا کے ڈیٹیل میں اس کا یوز کیا کرے گا کچھ ہم ایسٹس ہمیں ریلائے کرنا پڑے گا جیسے ہمیں موڈلز وغیرہ ہم خود نہیں منا سکتے تو ہمیں ایسٹ سٹور وغیرہ سے لینے پڑے گے تو یہ کہ آپ سکائی بوکس لگانا تھوڑا سیکھے اس کی پرکٹس کریں اور اپنا چھوٹا موٹا سکائی بوکس بنائیں اس کو لگا کے دیکھیں اور دوسرا سکائی بوکس ڈاؤنلوڈ کریں اور گیم میں موڈمنٹ کنٹرولر بنا کر گیم میں ایک تو سکائی بوکس موڈ بھی کرے گا آپ کے ساتھ اور گیم بھی انوائرمنٹ بن جاتا ہے سکائی بوکس